السلام علیکم کیسے آپ لوگ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور جیسے کہ ہم سب مرغن گزائیں کھا کھا کے بلکل تنگ آ چکے ہیں تھک چکے ہیں تو آپ یہ ٹرائے کریں دلیشز گو بھی تکہ مسالہ جو بھی ایک بار کھائے گا وہ آپ سے بار بار فرمائش کرے گا اور یہ بہت ہی زیادہ مزدار ہے میرے کہنے پہ ایک دفعہ تو اس کو ضرور ڈرائی کیجئے گا تو چلیں آئیں اس کے انگریڈینٹس دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے تو یہ رہے اس کے سارے انگریڈینٹس سکرین پہ بھی آپ کو انگریڈینٹس کی ساری کونٹیٹی بھی آگئی ہوگی اور یہ میں نے اس کے اندر گو بھی لے لی تھی شملا میرز تھی پیاس تھی گو بھی کو اب تھوڑا سا بڑے ٹکڑوں میں کٹی گا کیونکہ گو بھی پکنے کے ساتھ جب نرم ہو جاتی ہے تو پھر یہ بہت زیادہ ٹوٹ ٹوٹ ہو جاتی ہے تو اس لئے میں نے اس کے بڑے بڑے پھول کٹے تھے آپ کی مرضی اگر آپ کو بلکل میشی گو بھی پسند ہے تو آپ اس کو چھوٹے پیسز بھی کٹ سکتے ہیں لیکن کیونکہ اس دش میں تھوڑی سی گو بھی نظر آنی ہوتی ہے اس لئے اس کے بڑے فلاورز کٹے ہیں میں نے تو یہ آپ نے گو بھی کٹ لینی ہے یہ دو کپ کے قریبے جو کہ آٹھ سو گرام ہوتے ہیں یہ میں نے پیاز لے لی تھی تو یہ تھی دو میڈیم سائز یا ایک بڑے سائز کی اگر آپ کے پاس وائٹ انین نہیں ہے آپ ریڈ انین جو ہم نارمل یوز کے لئے لیتے ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ یہ ہے شملا مرچ شملا مرچ بھی میں نے لی تھی دو میڈیم سائز کی اور اس کو بھی ایک ہی طریقے سے کٹ لیا ہے سکوائر پیسز کٹ لیا ہے اور میں نے دہی لیا تھا کرڈ ہے یہ بغر پانی کی ہے اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے تو یہ میں نے لے لیا تھا دو کپ ون اینہ ہاف تی سپون زیرہ پورڈر ہے دھنیا پورڈر ہے اور اس کے اندر کسوری میتھی ہے اور لیمن جو کہ بہت زیرہ پورڈر اچھا فلیور دیتے گا تو چلے آئیں اب ہم سارے انگریڈنٹس اس کے اندر مکس کر لیتے ہیں دہی کے اندر سارے مسائلے ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کا مکسچر دیڑی کر لیں گے تو لال میں دھنیا زیرہ پورڈر میں نے ایڈ کر دیا ہے اب میں ہلدی ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھی میں کسوری میتھی ایڈ کروں گے کسوری میتھی کو آپ ڈالتے ہوئے ہلکا سا ہاتھ سے کرش کرتے ہوئے ڈال دیں تو اس کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اچھی آ جاتی ہے اور آخر میں میں لیمو ڈالتے ہوئے بتانا بھول گی تھی لیکن لیمو بھی اس میں میں نے ایڈ کیا تھا تھوڑی سی بات چالیں کہ آپ اوپر سپرنکل کریں گے تو جی یہ دیکھیں کتنے کلر فل ایک تو کلر لگ رہے اور اس کے بعد جب یہ میرینیٹ ہو جاتی ہے تو اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے تو اس کا پروسیجر ذرا لہنڈی ہے لیکن آپ کو بنانے میں ضرور مزا آئے گا اور جب آپ کی سب تعریف کریں گے واہوا کریں گے تو پھر آپ کی ساری محنت وصول ہو جانی ہے تو اس دش کو بہت ضرور ٹرائے کریں یہ بہت زیادہ پسند آنے والی ہے سب کو دیکھیں زبردستی میرینیشن ہو چکی ہے اس کو چکن کی طرح نہیں ہے کتنے گھنٹے میرینیٹ کرنا ہے بس جتنی دیر آپ مسالہ بنا ہوتی تھی میرینیٹ کر دیں اب ایک الگ پین میں ون فوٹ کپ وائل لیا ہے ایک تیبل سپون زیرا لیا ہے دو تین دادچینی کی سٹکس لی ہیں اور اس کو سوٹے کرنا ہے تھوڑی سی دیر تک کے لیے اب اس کے اندر میں نے ہاف تی سپون ریڈ چلی پورڈر ایٹ کیا ہے اور اس کے اندر میں نے شگر بھی ایٹ کی تھی جو کہ میں آپ کو دکھانا بھول گئی ہوں آپ کی مرسن ہے تو ڈال دیں مرنہ ون ٹی سپون سے شگر سے فلیور اندھانس ہو کے آتا ہے کوئی میٹھا نہیں ہوتا اب اس کے اندر ایک کپ ٹومیٹو پیوری کی ایٹ کریں میں نے چار بیڈیم سائز کے ٹیمارٹروں کو پیس لیا تھا یہ ذرا دھیان رکھیں گا کہ ذرا لال لال کلر کے ٹیمارٹر ہوتا آپ کی گھریوی بھی بڑی لالی لالی والی بنے گی تو جب ہم نے ٹیمارٹر پیوری کو اتنا اچھے سے پکانا ہے کہ تیل اوپر آجا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر آدھا کپ کریم ایٹ کر دی رہے کریم ایٹ کرنے سے پہلے آپ جو ہے وہ فلیم کو بلکل آف کر دیں یا بلکل فلیم دھیمی کر دیں تاکہ پھر اس سے لنپس نہیں بنتے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اس میں لنپس کٹھیا ٹائپ بن گئی ہیں تو اس لئے بنتے ہیں کہ تیمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے پھر ہماری ملائی اندر پھڑ جاتی ہے اب ہم نے دوسرا پین لے لیا اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے چاہیں تو اگر آپ کو زیادہ آئل پسند ہے تو آپ ڈالیں اندر تھوڑے سا آئل جو بھی کام بن جاتا ہے اور ساری ویڈیٹین اس کو میں پانچ منٹ تک میڈیم پھر اچھے سے فرائے کروں گی اور اس وقت کبھی زبردستی خصویں آپ کو آئیں گی کہ آپ کا دل کریں گے کہ آپ بس مارینیٹڈ گو بھی اٹھائیں اور کھا لیں یہ دیکھیں پانچ منٹ اس کو میرے فرائے کرنے کے بعد اس کی شکل کچھ یوں ہو گئی تھی اور اس کے بعد میں اس کو ڈھککن ڈھککے رگلوں گی کوئی پانی ایڈ نہیں کروں گی اور اس کے اندر میں نے آلو بھی ایڈ کر دیئے تھے کیونکہ ہمارے گھر میں آلو پسند ہے تو میں نے آلو ایڈ کی ہے آپ سکپ کر سکتے جب یہ ہو گیا سب گل گئی گو بھی تو اب میں آخر میں سالٹ ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون سالٹ آخر میں ایڈ کرنے کا مقصد یہ یہ اگر میں پہلے ایڈ کر دیتی تو یہ مارینیشن کے ٹائم یہ سبزی سارا پانی چھوڑ دیتی اپنا جو کہ پھر پانی پانی سکھانے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو سالٹ ہمیشہ آخر میں ایڈ کریں اور گریوی میں سالٹ آخر میں اس لئے ایڈ کر رہی ہوں تاکہ کبھی کبھار گرمیوں میں فریم نمک ڈالنے سے پھٹ جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ دیکھیں زبردست ہی گریوی ریڈی ہو گئی ہے اور ارے واہ اس کی کیا خوشبو تھی ایسا لگ رہتا ہے چکن کے ٹکسا مسالہ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈال کے آپ کو اچھے سے مکس کرنا ہے 5 مینٹ لو فلیم پہ اس کو پکانا ہے اور آپ کو اس کو سرف کرنا ہے آپ کی ساز بھی آپ کی بہت تاریخ کریں گے آپ کی دھر والے بھی آپ سے بہت خوش ہو جائیں گے کہا ارے واہ کیا زبردست ہی ڈیش بنائی ہے تو یہ ہمارا گو بھی ٹکا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کو گرما گرم نان کے ساتھ سرف کریں چاہے تو آپ اس کو بوائل رائز کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اس کو بلکل ڈرائے نہیں کیجئے گا اس کو تھوڑا سا اس کے اندر شوربہ ہو یا تھوڑا سا لیکوڈ ہو تو یہ زیادہ اچھرک ہے آپ کو یہ ڈیش پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اگر آپ نے اپنے پسند آئی تو دسک لائک بھی کر دیجئے گا اور اگر آپ نے اپنے پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں کنس ملتے ہیں آپ